اے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زریعہ بنا دے اور اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے اس کو پڑھنا سمجھنا عمل کرنا ہمارے آسان کر دے اس کے لئے جو بھی ہم مہنت کریں اس کو قبول کر کے بڑھا چڑھا کیا جردے اور اپنے قرب کا زریعہ بنا دے آمین آج ہم سورت النجم کا کریں گے translation آیت نمبر 26 سے آن ورڈ دیکھیں گے اس کے ورڈ تو ورڈ translation کو توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد کرنا پھر یاد رکھنا ہمارے جا آسان ہو اللہ تعالیٰ ہمارے جا آسان ہی کرے ہر معاملے میں شروع کرتے ہیں سورت النجم آیت نمبر 26 وَقَمِّمْ اور کتنے ہی کم جو ہے یہ دو طرح استمحال ہوتا ہے لفظ قرآن میں یہ حرف ہے جسا یہ جو کم ہے یہ دو طرح یوز ہوتا ہے ایک جو ہے question کے لیے اور ایک many کے meanings آتے ہیں یعنی کہ اس کے لیے ہم ایک چیز دیکھتے ہیں یہ کم جو ہے یہ لفظ تعداد مدت یا مقدار معلوم کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے آج ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کتنے کتنی کیا جاتا ہے جیسے کوئی سوالیہ جیسے کہ کتنے ہیں لیکن اگر کم کے ساتھ من آ رہا ہوں تو پھر اس کی طرح transition ہوتا ہے many کی بہت سی بہت سے اس طرح ویسے یہ question پوچھنے کے لیے یوز ہوتا ہے عام طور پر بغیر من کے جب ہوتا ہے کہ کتنے ہیں کتنی ہیں جیسے کم لبستہ کتنا ٹھہرے تم کم لبستم لیکن جب یہ من کے ساتھ آتا ہے کم من اس میں بہت سی منی کے میننگ جاتا ہے کم من فیتن قلیلتن بہت سی قلیل جماعت اسی طرح یہاں پہ جو یہ والی آیت ہے وَكَمْ مِمْ مَلَكِن اور بہت سے فرشت ہے تو یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ من کے ساتھ ہے تو یہ سوالیہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کم من کے منی کے میننگ میں ہے کتنے ہی بہت سے جیسے اگر اس کے اصل میننگ دیکھیں تو میننگ کے میننگ جاتا ہے وَكَمْ مِمْ مَلَكِن اور بہت سے کتنے ہی فرشتے ہیں ملک پلورل میں ٹرانسلیشن کریں گے ہم اس کے فی سماواتی آسمانوں میں لا تغنی نا کام آئے گی غینون جا روٹ ورڈ ہے یہ تا جو ہے یہ مونس کی ہے جو شروع میں آ رہی ہے مدارے کی تا ہے اور یہ مونس کی ہے واحد مونس کی اور اس کا جو تعلق ہے اس تا کا وہ شفاعت سے ہے شفاعت کہ آپ دیکھیں ایدھر جو شفاعت ہم ہے یا مرفوع حالت میں ہے پیش تو اس کا مطلب اس کا تعلق اس سے ہے یہ شفاعت جس چیز کے آخر میں گولتا ہوتی ہے اگر ہم شفاعت ان کو آخر میں کھولے ان کو ہٹا دیں تو گولتا ہوتی ہے گولتا جس چیز کے آخر میں ہوئے اس کو عربی میں مونس کنسیڈر کیا جاتا ہے تبیر ہمیں مونس کی ضمیر آئی ہے لا تغنی نا کام آئے گی شفاعت ہم شفاعت سفارش ان کی شئین کچھ بھی اللہ مگر منبادی اس کے بعد ان کے یعزنہ اجازت دے حمدہ دالنون روٹورڈ یعزنہ اجازت دے اللہ اللہ تعالیٰ یہ جو یا ہے یہ مذکر کی ہے اور اس کا جو ڈور ہے مروح حالت میں لفظ الجلالہ پہ پیش آ رہے تھا تو اس یا کا تعلق ہے اس سے یہ ڈور ہے فائل جو یہاں پہ لفظ الجلالہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یعزن اللہ اجازت دے اللہ لی من لی من جس کے لیے یشاء وہ چاہے ویرضا اور وہ راضی ہو جائے اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے شفاعت ہمارے لیے چاہے اور ہمارے لیے ہم سے ویسے راضی ہو جائے آمین ردہ کا روٹورڈ رادات واؤ ہے قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے ہمیں اس کے روٹورڈ یاد ہو جانے چاہیے رادات واؤ انن لزینہ بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنونہ نہیں وہ ایمان لاتے بالآخرت آخرت پر لئے سمونہ البتہ وہ نام رکھتے ہیں اوپر آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو میں ہم نے سمیتو موہا پڑھا تھا سمیتو موہا روٹورڈ ہم نے پڑھا تھا سین میم واو ہوتا ہے تو سین میم واو اس کا روٹورڈ ہوتا ہے اور سمیتو موہا یو سمیتو مطلب ہوتا ہے تو نیم جیسے نام رکھنا تو یہاں پہ اس کا مدارہ ورژن ہے سمیتو موہا جو آیت میں ٹوئنٹی ٹو میں ہے وہ مادی کا ورژن ہے سمیتو موہا یہ یہ سمیتو موہا تو البتہ وہ نیم کرتے ہیں وہ نام رکھتے ہیں الملائکتہ فرشتوں کا تسمیہ نام تسمیہ تل انتا نام عورتوں جیسے لئی سمونہ البتہ وہ نام رکھتے ہیں الملائکتہ فرشتوں کے تسمیہ تل انتا نام عورتوں جیسے وما لہم اور نہیں انہیں ماہ کے بعد اگر اللہ آ رہا ہوتا ہے اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی ہے اور اگر ماہ کے بعد بھی آ رہا تب بھی اس کی ٹرانسلیشن نہیں کی ہوتی ہے وما لہم اور نہیں انہیں بھی اس کا من علم کوئی علم ان نہیں ان کی ٹرانسلیشن ہوتی اگر لیکن ان کے بعد اگر اللہ آئے تو اس کی میننگ ہوتا ہے نہیں ان نہیں یتبعونہ وہ پہروی کرتے اللہ ظنم اگر گمان کی و ان الظنم اور بے شک گمان لا یغنی نہیں وہ کام آتا یہاں پہ یا کی ٹرانسلیشن ہے وہ نہیں وہ کام آتا ظن من الحقی حق مقابلے پر شیعہ کچھ بھی فعرض تو اعراس کیجئے فعل امر ہے یہ آرد اعراس کیجئے ان اس سے من جو تولا مو موڑے و اللہ یو اللی اتولا اتولا و اللہ میار روٹ وڑے ٹرانسلیشن مو موڑے ان ذکرنا ہمارے ذکر سے ان کی ٹرانسلیشن فرام کر کے جیسے یہاں پہ ہے اسی طرح ادھر ان ذکرنا ہمارے ذکر سے ولم اور نا یورد وہ چاہے یہ روٹ وڑے اس میں چہنا اور ارادہ دونوں کی میننگ آتا ہے ولم یورد نا وہ چاہے اللہ الحیات دنیا مگر زندگی دنیا کی ذالی کا یہی مبلغہم انتہا ہے ان کی من العلمی علم مبلغ بعلام غار اٹوڑ مبلغ قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے بعلام غار سے مبلغ کا مطلب ہے کہ جو پہنچنے کی جگہ ہے جیسے ذرف کے وہ ہے تو یہ پہنچنے کی جگہ جنہی انتہا ہے ان کی یہی انتہا ہے ان کے علم میں یعنی دنیا کی زندگی ایسی ایک دعا بھی ہے جو جس میں اللہم اخسن لنا من خشیتک ما تخولو بھی بینینا مین ماسیتک مستون دعا اس کے آخری حصے میں اسی طرح ہے کہ ہمارے دنیا کو ہمارا مبلغ علم لنا علمنا نہ بنائے گا اللہ تعالیٰ کہ وہی ہماری ایسا نا وہی سورس وہی ہماری انتہا رہے جائے دنیا تو اس پر بھی اس طرح آئے ہے تو ذالک مبلغہم من العلم یہی انتہا ہے ان کی علم میں انہ رب کا بے شک رب آپ کا ہوا وہ عالم زیادہ جانتا ہے عالمو جو ہے یہ اس میں تقدیل کا سیغہ اسم ہے جس طرح عالمو زیادہ جانتا ہے جس طرح اکبرو زیادہ بڑا ہے افغرو زیادہ چھوٹا ہے اس طرح عالمو زیادہ جانتا ہے اس طرح میننگ کرتے ہیں بی من اسے جو دلہ بھٹک گیا ان سبیل ہی اس کے راستے سے وہا اور وہ عالمو زیادہ جانتا ہے بی من اسے جو احتداء ہدایت پا گیا جب ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں اب بھی پڑھتے بھی من احتداء اسے جو ہدایت پا گیا اور ویسے ہم پڑھتے ہیں تو حمزہ پہ زیر لگا کے پڑھتے ہیں اس کو کیونکہ یہ فیل میں تھر لیٹر پہ زبر یا زیر آئے تو یہاں پہ زیر لگا کے پڑھا جاتا ہے احتداء وہ ہدایت پا گیا فیل امادی ہے اور جب تا بیچ میں آتی ہے ہاں دال جا ہدایت کر اوپر ہاں دال جا ہوتا ہے لیکن تا یہ باب کی ہوتی ہے اس میں میننگ جب یہ احتداء کر کے آتا ہے اس کے مطلب ہدایت پانا یعنی گائیڈڈ گائیڈڈ کے میننگ میں ہوتا ہے احتداء وہ ہدایت پا گیا وللہی اور اللہی کے لیے ہے جب اس طرح سینٹنس کے شروع میں آتا ہے لِللہی لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَلْعَرْدِ تو اس میں ٹرانسلیشن میں ہی کی ٹرانسلیشن بھی ایڈ ہوتی اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے لی جب فیل سے پہلے لی آتا ہے اس کی ٹرانسلیشن تاکہ یہ کہ کرتے ہیں تاکہ لی اجزی ہے تاکہ وہ جزا دے بدلہ دے اللہزینہ ان کو جنہوں نے اساؤ برا کیا اساؤ کا روٹ وڑ ہے سین واؤ حمزہ سو برائی کو کہتا ہے نا سو تو اساؤ جب یہ اس طرح فیل آتا ہے اساؤ یسی او کر کے اس کے مطلب ہوتے ہیں برا کرنا جسا یہاں پہ ہے اساؤ پلورل میں ہے واو ساکن بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جسا قالو انہوں نے کہا اساؤ انہوں نے برا کیا اس کو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں یہ اور کہاں پہ نظر آتا ہے سورہ روم کی آیت نمبر ٹین میں ہم دیکھتے ہیں ثُمَّ کَانَ آقِبَتَ اللَّذِينَ أَسَاؤُ اللَّذِينَ أَسَاؤُ جنہوں نے برا کیا تو اس میں بھی اساؤ یہ پلورل میں ہے جنہوں نے برا کیا تو ڈو ایول کے میننگ میں ایک اور دفعہ دیکھتے ہیں اس کا سنگلر ورڈن آیت سورہ فُسِّلت جو ہے اس کی آیت میں فورٹی سکس ہے اس میں بھی ہے جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنی نفس کے لیے وہ من اور جس نے اساؤ جس نے برا کیا یعنی یہ سنگلر کا سیغہ ہے کہ جس نے برا کیا تو ڈو ایول تو اسا آ یوں سی او کر کے جب آتا ہے اس طرح تو اس کی میننگ برا کرنا تو یہاں پہ یہ قرار میں بہت دفعہ آپ کو اس طرح نظر نہیں آئے گا تو اسی لئے اگزیمپلز دکھانے سے ہوتا ہے کہ سہن میں آتا ہے اچھا اور جگہ پہ بھی ایسے مل جاتا ہے تو جب یہ اس باب میں آتا ہے اس کا مطلب تو ڈو ایول برا کرنا اب ان کو بدلہ دے باوجہ اس کے جب بھی وجہ بتانی ہو تو باوجہ کا بات ہے بی ماں باوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیے واؤ ساکن بتا رہا ہے وہ جماع کا سیغہ امیلو انہوں نے عمل کیے ویجزیہ اور وہ بدلہ دے اللذینہ ان کو جنہوں نے احسنو اچھا کیا اگین جسے اساو تھا انہوں نے برا کیا اس ورح احسنو انہوں نے اچھا کیا وہ ساکن بتا رہا ہے وہ پرورل میں ہے احسنو یہ بھی مطلب جسے وہ تو دو ایول تھا تو یہ احسن کچھ کرنا اچھا کیا بلحسنہ ساتھ بھلائی کے اللذینہ وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں روٹ ورڈز کا جیم نون با ہے اجتناب ہم اردو میں بھی اس کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے ایوائٹ کرنا اور ایوائٹ اور یہ تا جو ہے یہ باپ کی ہے جس طرح احتداء میں تا باپ کی تھی اس طرح اجتنیبونہ میں بھی یہ تا باپ کی ہوتی ہے تو اس کے مینن تو ایوائٹ تو اللذینہ اجتنیبونہ وہ لوگ جو ایوائٹ کرتے ہیں اجتناب کرتے ہیں کبائر الاسمی کبیرہ گناہوں سے والفواہشہ اور بہائیائی سے اس میں ایک اور جگہ دیکھ لیتا ہے یہ کہاں پہ آتا ہے آیت سورہ اشورہ میں آیت نمہ 42 آیت نمہ 37 میں واللذینہ اجتنیبونہ جو بچتے ہیں اجتناب کرتے ہیں بڑے گناہوں سے اور فواہش سے اس میں بھی انہی دو چیزوں کا ذکر ہے کبائر اسم اور فواہش سے یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو جنت میں جانے والے ہیں اللہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں آمین وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بہائیائی سے اللہ سوائے اللہ مم چھوٹے گناہوں کے اس کو ہم اللہ مم کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ اسم ہے اور اس کو ہم جب اللہ مم ویسے ملائیں گے تو کہیں گے اللہ مم لیکن جب ہم اس کو بریک کر کے پڑھیں گے تو ہم کہیں گے اللہ سوائے اس پہ پھر حمزہ لگا کے پڑھیں گے کیونکہ یہ ال ہے اسم میں ال پہ یہی لگے گا فتح ال ال مم تو یہ جو ہے اس کے روٹ ورڈ کیا ہے لا میم میم روٹ ورڈ ہے قرآن میں یہ بہت ہی کم آپ کو یہ یہ لفظ تو ایک ہی دفعہ دیکھے گا تو بس آپ اس کو ونس سی لکھ دیجئے اس روٹ ورڈ بھی لا میم میم آپ کو اتنا دیکھے گا نہیں اور یہ لمم جو لفظ ہے یہ ایک ہی دفعہ دیکھ رہا ہے ونس ہے اس کے مطلب ہوتے ہیں نائنر فالس جیسے چھوٹے جو سمال فالس چھوٹی چھوٹے گناہ تو اللمم چھوٹے گناہوں کے انہا رب کا بے شکرہ باب کا واسی المغفرہ مغفرت والا ہے ہوا وہ عالموں زیادہ جانتا ہے بیکم تمہیں جب انشاکم اس نے پیدا کیا تمہیں اس کو ہم بریک کریں گے نون چین حمزہ روٹ ورڈ جو ہے یہ نشا پیدا کرنے کے لئے بھی ایس ہوتا ہے اور اٹھانے کے لئے بھی ایس ہوتا ہے تو نون چین حمزہ کا روٹ ورڈ ہے اور انشا اس میں اس نے پیدا کیا کہاں سے آئی یہ دمیر کیسے آئی کیونکہ فیل مادی ہے انشا فیل مادی میں حمزہ جو یعنی کہ آخری جو زبر وہ آخری چیز پہ تو اس کے میں ہوا کی دمیر ہیڈن ہوتی ہے تب ہی انشا اس نے پیدا کیا اور کس کو کیا اٹیچ پرونون کم تمہیں کیا مل ارد زمین سے وَاِذْ اور جب انتم تم پیٹوں میں اپنی ماؤں کے جنین کا لفظ یہ فیٹس کے لئے آتا ہے جو جنین کا لفظ اور انفیکٹ اردو میں بھی یہ یوز ہوتا ہے جنی جو جینیٹکس وغیرہ ہوتا ہے اور اس میں جنین میں فیٹس کے لئے یہی لفظ یوز ہوتا ہے اردو میں بھی تو جنین جو ہے یہ کورڈ ہوتا ہے نا تو قرآن میں یہ ایک ہی دفعہ اجنیت ان آیا فیٹس یہ لفظ ایک ہی دفعہ آئے ہیں اور جیم نونون روٹور جب ہم فیل کی طرح دیکھتے ہیں ایک جگہ اس سے آپ کا ایڈیا ہوگا ہے کہ یہ کس طرح یہ ہوا سورہ انام کی آیت میں 76 ہے جب حضرت ابراہیم نے دیکھ رہے تھے جو ایک وہ تھا سین کہ جب انہوں نے دیکھا کہ رات کور ہو گئی ہے تو انہوں نے سٹار دیکھ کے کہا حضرت ابھی اس میں ہے فلمہ پھر جب جنہ علیہ اللہ اللہ چھا گئی تاری ہو گئی اس پر رات تو جنہ کا مطلب ہوتا ہے to cover cover کر لینا جو چیز جنہ یعنی کہ as a fail جب آتا ہے اس کا مطلب cover کرنا تو اجنت اس سے یاد رکھیں کہ یہ بھی جنین میں بھی cover نہیں ہوتا یہ فیٹس جو ہے بیبی جو ہے وہ cover میں ہوتا ہے تو اسی سے یہ لفظ ہے اجنت تو ایک ہی دفعہ ہے قرآن میں آسان ہے translation جنین تھے پیٹوں میں اپنی ماں کے فلا پسنا تزکو تم پھاگ ٹھہرا ہو بچہ تزکو جو ہے اس کا root word ہے the kauf wao تو اس میں میننگ میں جو تا پہلے wao ساکن بعد میں تو تم جمع کا سیغہ ہے اور اس میں میننگ میں ہے کہ تم پیور نہ ٹھہرا ہو اچھا جب اللہ تعالیٰ اکی طرف آتا ہے زکی تو اس میں آجاتی میننگ کہ کسی کو پاک کرنا لیکن جب انسان کے لیے پاک ٹھہرانا یعنی claim مت کرو پیورٹی کو اپنے لیے فلا تو زکی پس نہ تم پاک ٹھہرا اپنے نفسوں کو اس کی ٹانسلیشن ایسی ہی یاد کیجئے نہ تم پاک ٹھہرا ہو یعنی تم پیورٹی کو claim نہیں کرو کہ تم پیور ہو یہاں پہ ایک دفعہ اس طرح استعمال ہوا ہے اس کی ٹانسلیشن کو ہائیلائٹ کر یاد کر لیجئے اس کے علاوہ ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی آیت نیسا کی آیت نیسا اس میں اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو پاک سمجھتے ہیں اپنے نفسوں کو اس میں بھی یہی روٹ ورڈ استعمال ہوا ساتھ انفس آیا ہے اور اس میں میننگ یہ جو پاک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو claim کرتے کہ پیور ہیں جو بہت اپنی پاک نفس کا دم برتے جبکہ اللہ جس کو چاہے پاک کرتا ہے تو اللہ کرے کہ اللہ ہمیں پاک کر دے ہم تو بہت پاک نہیں ہمیں اللہ ہی ہمیں پاک کرے گناہوں سے اپنے نفسوں کو ہوا وہ زیادہ جانتا ہے بیمن اسے دیکھا آپ نے اللہ اسے جو تولہ مموڑ گیا و اعطا اور اس نے دیا اس میں اس نے کی میننگ کہاں سے آئیں گے فیل مادی کے آخر میں جب زبر یہاں کھڑی زبر ہوتا ہے اس میں اس کے میننگز ہوتے ہیں ہوا کی ریڈن ہوتی ہے تو اس لئے اس نے دیا قلیلا تھوڑا سا و اکدہ اور اس نے روک لیا اچھا اکدہ کا روٹ ورڈ ہے کاف دال یا یہ روٹ ورڈ قرآن میں صرف یہ پہ آیا اور یہ روٹ ورڈ بلکل نہیں آیا ہے تو اس کے مطلب کیا تا ہے اس نے روک لیا اور پھر اس کی دمیر کے آخر کے وجہ سے اکدہ اور اس نے روک لیا انہو کیا اس کے پاس ہے علم غیبی علم ہے غیب کا فہو 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 تو جرہ وہ دیکھ رہا ہے اچھا یرا جو ہے یہ مجھول کا سیغ ہے را حمزہ یا اس میں را یرا اس کے میننگ دیکھ نا تو یرا وہ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایکٹیو ورژن ہے ابھی ہم اس کا پیسیو ورژن بھی دیکھ رہیں گے اس لئے اس کو منشن کر رہے کہ دیکھ رہا ہے اس میں دو ر کون ہے دیکھنے کا وہ خود دیکھ مجھول مجھول ہے تو اس لئے اس کو ہم ہائلائٹ کر کریں کیونکہ اس میں اس کی ٹرانسلشن ڈیفرنس ہی ہوتی ہے مجھول کی یونببہ وہ خبر دیا گیا یعنی یہ اگر ایکٹیو ورژن ہوتا تو ہوتا کہ وہ خبر دیتا ہے لیکن یہ پیسیو ہے تو اس میں خبر کی جو فی صحیفوں میں ہے موسی موسی کے وفا کی وفا کا روٹ ورڈ وفا یا ہے جب یہ فا پہ تشدید کے ساتھ آتا ہے اس کے مطلب پورا پورا دینا تو وفا کے میننگ میں صرف قرآن میں اس طرح وفا کے واقع جو اردو میں ہم وفا جیسے کہتے ہیں وہ ادھر ہی میننگ نظر آئے ہیں لیکن ویسے جب بھی وفا پہ تشدید کے ساتھ آتا ہے اس میں پورا پورا دینا اور وفا بھی انسان تب ہی کہتا ہے جب واقعی پورا پورا فلفل کرتا ہے جیسے کہ سورہ نور کی آیت نویر 39 ہے اس میں بھی ہے فا وفا ہو پھر پورا پورا دیتا ہے اس کو حساب ہو اس کا حساب تو وفا پورا پورا دینے کی میننگ میں ہوتا ہے تو اس طرح کے میننگ میں زیادہ تو وفا ہونا یہ قرآن میں نہ زیادہ ہے اس طرح ادھر یہ اللہ کے نا اللہ جو ہے دو چیزوں سے مل کے بنت ہے ان مزدر یا اس کے میننگ ہوتے کے اور لا کے نہ تزیرو بوجھ اٹھائے گی وزیرا یزیرو جو ہے واؤ زا اور را روٹ بوجھ کے لیے آتا ہے نہ بوجھ اٹھائے گی یہ موننس کی ہے نہ بوجھ اٹھائے گی اور کیونکہ آگے جو فائل آرہا اس کا دور وہ موننس ہے کیسے موننس ہے جس چیز میں آگے گولتا لگی ہوتی ہے اس کو موننس کنسیڈر کیا جاتا ہے تو نہیں تب یہ موننس کیا یہ فیل میں کیونکہ آگے موننس کا ذکر ہے نہیں بوجھ اٹھائے گی وازیرہ کوئی بوجھ اٹھانے والی وازیرہ فائلہ کے وزن ہے تو اس مزدر ہے یعنی کہ اس کام کا نام ہے بوجھ بڑن وَلَا تَذْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا نہ بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی وزر بوجھ اُخْرَا کسی دوسری کام ادر کا وَا اَن اور یہ کہ لیسا نہیں ہے لیل انسان انسان کے اس میں بے شک کی ٹرانسلشن نہیں یہ کہ کی اکثر بے شک کے بجائے اس طرح بھی کی ٹرانسلشن کی جا سکتی ہے اور یہ کہ سایہ ہو سایہ کوشش ہو اس کی سایہ لفظ کوشش کو کہتے تو یہ اسم ہے سایہ تو کوشش اس کی سوفہ انقریب سون جورا وہ دیکھی جائے گی اب یہاں پہ پیش دیکھ رہا پہلے ہم نے آیت نمبر سرٹی فائر میں پڑھ ہوا یرا تو وہ دیکھ رہا ہے تو ہم نے اس میں کہ تا کہ وہ ایکٹیف ورزن ہے اس میں دور ہے یا یا اس میں دور ہے وہ دیکھ رہا لیکن یہاں پہ جورا مجھول میں دور ہوتا ہے مسٹری ہوتا ہے لیکن اس کی ٹرانسلیشن اس طرح کی جائے کہ وہ دیکھ جائے گی اس کی کوشش دیکھ ثمہ پھر یجزا ہو بدلہ دیا جائے گا اسے یہ بھی یجزا بھی یرا کی طرف وہ ہے مدار مجھول یہ یجزا یا پہ پیش تھرڈ لیٹر پہ زبر یا کھڑی زبر ہو تو مدار مجھول ہے وہ بدلہ دیا جائے گا اسے الجزاء بدلہ العوفہ پورا پورا اب یہ وفا یا وی وفا کا ہی ہے تو اس کے ٹرانسلیشن پورا پورا اور یہ اسم ہے العوفہ خود پتہ ہی چل رہا ہے اسم ہے کہ پورا پورا ہم نے ابھی اوپر ابراہیم اللذی وفا میں بھی بات کی تھی کہ اس کے ٹرانسلیشن میں پورا پورا دینا آتا ہے تو بس اس سے یاد رکھیں جزاء العوفہ بدلہ پورا پورا واننا اور بے شک وہ ہوا وہ ہی ہے ایک دفعہ وہ آ گیا تو دوبارہ جب وہ آئے گا تو ٹرانسلیشن میں تر تاقید آ جاتا وہ ہی ہے ادھا کا جس نے سایا وہ اپکا اور اس نے رولایا یہاں پہ روٹ ورڈ تو آسانت دادھا کا باکاف یا باکاف یا روٹ ورڈ ہوتا ہے اس میں ایک چیز دیکھتے ہیں کہ اچھا ادھا کا میں بھی فیلے مادی اور یہ اپکا بھی فیلے مادی ان کے آخر میں ہوا کی ضمیر ہیڈن ہے تو اس میں ٹرانسلیشن میں اس نے جس نے اس طرح کی میننگ ہوتا ہے ہوا ادھا کا اس نے ہسایا اس نے رولایا ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ایک باب ہوتا ہے باب افعال اس میں اس طرح ہوتا ہے اسلام تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہاں سے آپ کو بتاتا ہے کہ اس میں جو اگر وہ ٹری لیٹرز میں جیسے جس کے میننگ ہوتا ہے خراجہ وہ نکلا تو جب اس باب میں آتا ہے تو اس کا افیکٹ پرانسفر ہوتا ہے اس نے نکالا یعنی اس کا دوسرے پر افیکٹ ہوگا اگر یہ نورمل باب میں خراجہ ہے وہ نکلا لیکن اخرجہ اس نے نکالا یعنی اس کا افیکٹ دوسرے پر ہوا اس کا زہبہ وہ گیا ازہبہ وہ لے گیا بس 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 اس نے دیکھا اب اس نے دکھایا اسی طرح رہا بھی ہوتا ہے اس نے دیکھا اس نے دکھایا نزلا وہ اترا انزلا اس نے اتارا تو اب یہ سمجھیں کہ جب اس باب میں آتا ہے باب افعال میں تو اس کا افیکٹ دوسرے پر آتا ہے اس نے نکالا وہ لے گیا اس نے دکھایا اس نے اتارا حلاق وہ حلاق ہو گیا خود روئن ہو گیا تباہ ہو گیا لیکن احلاق اس نے حلاق کیا کتنے ڈیفرنٹ معنی ہے حلاق میں وہ خود اپنے پرفیکٹ ہو رہا اس کے لیکن احلاق اس نے حلاق کیا تو اقامہ وہ کھڑا ہوا اور اقامہ اس نے کھڑا کیا اور اسی طرح غنی نیچے اس میں نظر آ رہا ہے ہمیں غنی وہ مالدار ہوا خود مالدار ہوا غنی ہوا اور اغنہ اس نے مالدار کیا دوسرے کو کیا تو اس کا افیکٹ کیا دلہ ادلہ تو یہ چیز اس طرح پڑھنے سے کیونکہ آج کے لیسن میں بہت امپورٹن ہے اس کو غور سے دیکھیں کہ ہم اس میں کیا وہ کر رہے تو اس کو سامنے رکھ کے اب ہم دوبارہ سے اس میں جاتے ہیں ابھی آگے اس چیز کا کافی استعمال ہوگا اس لئے اس کو منشن کرنا ضرور تھا کہ افعال میں جب چیز آتی ہے تو افیکٹ دوسرے پر ہوتا ہے اگر یہ دہی کا ہوتا تو اس میں ہوتا خود ہسنا لیکن ادھا کا میں یہ باب افعال میں آگیا تو اس نے ہسایا اور اس نے رولایا اور اسی طرح بقی اب کی جب یہ دوسرے ورزن میں ہوتا تو اس کے میننگ ہوتا خود رونا لیکن یہاں پہ اس نے رولایا جیسے دوسرے کو اسی کی ہم نا اگزیمپل میں دیکھتے ہیں اسی سورت میں آخر میں سورة نجم کی آخری آیت میں سکسی میں وَتَدْحَقُونَ اور تم ہستے ہو وَلَّا تَبْقُونَ اور نہیں تم روتے تو اس میں رولانا اور ہسانا نہیں ہے مگر اس میں نورمل ورزن ہے اس باب میں نہیں ہے اس والے باب میں نہیں ہے نورمل ورزن ہے اس کا تو اس میں نورمل میننگ ہے خود ہسنا خود رونا لیکن یہاں پہ جو اس باب میں آ رہا ہے اس وجہ سے اس کے میننگ میں جس نے ہسانا ہے یہ بھی قرآن میں ایک دفعہ ہے یعنی تو میڈ کے میننگ میں اس باب میں اس نے رولا دی اس میں بھی دوسرے کو موت دینا تو میڈ دی اگر یہ احیاء اور اس نے زندہ کیا اور اس نے دوسرے کو زندہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی وات ہی دیتہ ہو رہی ہے اور یہ ہم اس طرح بھی پڑھتے نا کہ ہمیں اللہ نے زندہ کیا بعد ہمیں موت دیکھیں تو وہی والی ہے امات بھی پھیلیں اور اسی طرح جس نے موت دی اور اس نے زندہ کیا و احیاء و انہو اور بے شک وہی ہے خلقہ جس نے پیدا کیا از زوجینی جوڑوں کو از ذکرہ نر وال انتہ اور مادہ کو فیمنی میسکولن من نطفل نطفے سے اذا جب تم نہ وہ ٹپکائے جاتا ہے تم نہ کا روٹ ورڈ دیکھ لیں میم نون جا میم نون جا روٹ تمنہ جیسے ہم نے پہلے پچھلے لیسن میں آیت نمبر ٹوئنڈی فور میں پڑھاتا ہے تو اس میں نون پہ تشدید کے ساتھ تم نون جیسے ہم اردو میں کہتے اس میننگ میں آتا ہے و ش فل ڈیزائر زمانی اس طرح اور منی اس میں جو سیمن کے میننگ میں اس میں تین دفعہ اس طرح آتا ہے تو تم نا وہ ٹپکایا جاتا ہے اس کے ہم دیکھتے ہیں اس کا استعمال یہ جب اس فارم میں آتا ہے اس کے میننگ ہوتا ہے تو امیٹ تو ٹپکا آنا جیسے امیٹ کرنا تو مدارے ورزن ہے مجھول ہے تو امیٹ ٹائمز ٹوٹل یہ اس طرح نظار آتا ہے میں اس باب میں جس کے میننگ ہے امیٹ سیمن سے تا لوکس کا باقی سب جگہ وش پورے جگہ پہ جب یہ روٹ آئے گا میم لن جاؤ اس میں تم نا وش فل تنکنگ ہوگی لیکن صرف اس جگہ پہ جہاں تھرڈ لیٹر پہ زبر یہاں کھڑی زبر ہو تو یہ فیل مدار مجھول ہوتا ہے اور اس میں وہ ٹکایا جاتا ہے یہ تا مونس کی ہے کیونکہ نطفہ جو ہے بولتا ہے اس میں تو اس کا تعلق مونس کی ضمیر استعمال ہوئی یہ اور کہا نظر آتا ہے ایک صورت میں دو دفعہ ہے جو تم نطفہ تم تپکاتے ہو تم امیٹ کرتے ہو یہ ایکٹیو ورزن ہے پھر ایک دفعہ یہاں پہ دیکھیں وصورت قیامہ قیامہ کی آیت نمبر 37 میں ممنی کے یمنا جو تپکائی جاتی ہے جو امیٹ کی جاتی تو یمنا میں یا پہلے تو اس طرح بس یہ یہ اس میننگ میں استعمال ہوا ہے من نطفت نزات امنا نطفے سے جب وہ تپکایا جاتا ہے اس کو بھی ایسے یاد کریں اس کے ذمہ ہیں انش اتا پیدائش انش اکم اب ہم نے فیل کی طرح کیا تھا انش اکم من الارد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو میں زمین سے پچھلے بھی پیچ پہ تو یہ اسم کی طرح آیا ہے تو پیدائش یعنی کہ creation کے میننگ میں انش اتا پیدائش الاخرہ دوسری مرتبہ واننہ اور بے شک وہ ہوا وہی ہے اغنہ جس نے غنی کیا پھر ہم نے دیکھا تھا بھی اس وقت جو یہ دیکھا تھا اس میں متعدی جسے کہا چاہتا ہے جس نے غنی کیا دیکھتے ہم اور کہاں پہ ایسے نظر آتا ہے ہمیں سورہ ادوحہ میں آیت میں ووجدہ کا آئیلن اور تمہیں نادار پائے مفلس پائے فاغنہ تو اس نے غنی کر دیا مالدار کر دیا اس نے اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا تو اس میں بھی ایفیکٹ ایڈوستے پہ آ رہا ہے پھر اس میں بھی توبہ میں بھی ایک دفعہ آ رہا ہے اغنہ ہم غنی کر دیا ان کو تو غنی کرنے کے میننگ میں اغنہ آتا ہے اب اقنہ اور اس نے مالدار بنایا اچھا اقنہ کا روٹ ورڈ قاف نون یا یہ قرآن میں روٹ ورڈ ایک ہی دفعہ یہ لفظ بھی ایک ہی دفعہ ہے تو بس اس کو اقنہ ایک ہی دفعہ قرآن میں یس کنفرم قاف نون یا روٹ ورڈ بھی ایک دفعہ اس نے مالدار بنایا تو اس کو بھی آپ یاد کرنا ہوگا یا آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا وَأَنَّهُ 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 اور بے شک وہی ہے احلقہ جس نے ہلاک کیا احلقہ میں بھی وہی والا سیغہ ہے جس نے تو آیا پھر اس کے آخر میں جو ہوا کی زمین ریڈن ہے اس سے آیا لیکن احلقہ وہی طریقہ ہے کہ اس میں بھی اس کا افیکٹ جا رہا ہے جس احلقہ وہ ہلاک ہوا اور احلقہ اس نے ہلاک کیا تو اس میں سیم یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں وَأَنَّهُ أَحْلَقَ اور بے شک وہی ہے جس نے ہلاک کیا آدھ 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 اولا کو اچھا یہ دیکھتے ہم اور کہاں نظر آتا ایسا سورہ انفال کی آیت ہے جس میں احلقہ نومل جب یہ احلقہ نہیں ہے خالی احلقہ تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ سورہ قصص کی آیت نومل سیونٹی ایٹ میں جہاں قارون کا قصہ ہے وہاں پہ ہے اَنَّ اللَّهَ بے شک اللَّهَ تَحْقِيق آحلقہ آحلقہ یہی والا آحلقہ ہے نا جیسے ابھی ہم نے پڑھا تو اس کے میننگ دیکھیں اس نے ہلاک کر دیا یعنی کسی اور خود نہیں بلکہ ہلاک کر دیا اس طرح اس کے میننگ متعددی ہوتے آحلقہ اس نے ہلاک کر دیا اس سے پہلے تو یہ فرق ہے آحلقہ اور آحلقہ کا اس نے کہاں سے آیا یہی سے آخر میں تو اس نے باقی چھوڑا اَقَوْمَ نُوْهِن اَقَوْمِنُوْكُوْ مِن قَبْل اس سے پہلے اِنَّهُم بے شک وہ کانو تھے وہ ہم وہ اَزْنَمَ بہت زالِم وَأَتْغَت زیادہ سا کش اچھا یہ ابھی تک جو اَبْقَا اَحلقہ اَغْنَ اَقْنَ یہ سب دکھنے میں ایسی لگ رہے ہیں لیکن یہ سب فیل مادی ہیں یہ سب جو ابھی ہم شیرہ نہیں یہ تو اللہ کا وینس مگر یہ جس میں ہم کہہ رہے جس نے ہلاک کیا جس نے اغنی کیا جس نے مالدار بنایا اَدھا رکھ لیں اسم ہے تو ٹرانسلیشن زیادہ اچھے سے یاد کر سکتے ہیں اَظْلَمَ بہت زالِم اَتْغَ زیادہ سرکش جس سے اَزْقَ ہوتا ہے زیادہ زیادہ پاک جس سے اَتْغَ زیادہ سرکش یہ قرآن میں اَتْغَ بہت دفعہ آپ کو نہیں دیکھے گا یہیں دیکھ رہا ہے اَتْغَ زیادہ سرکش اور اَزْلَمَ آپ کو بہت دفعہ ملتا ہے جسا اَتْغَ اَتْغَ اس سے بڑا ظالم کون ہے اس سے بڑھ کر تو یہاں پہ بھی اس میں تفدیر ہے دونوں اس سے بہت زیادہ سرکش وَلْمُتَفِقَ اَتْغَ اُلٹا اُلٹ جانے والی بستی مُتَفِقَ جو ہے حمزہ فاقہ روٹ وڑ ہے اور مُتِفَقہ جو ہے ان بستیوں کو کہا جاتا زفلود کی بستی ہیں کیونکہ ان کو الٹا کے پھیکا گیا تھا تو مُتَفِقَ یہ تین دفعہ قرآن میں آیا ہے بس ایک دفعہ یہاں پہ اُلٹ جانے والی بستی کو ایک دفعہ اور دیکھ لیتا ہے ہم سرح حقہ میں آتا ہے وَجَعَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُتِفِقَ اور اُٹھائی تلپٹ ہو جانے والی بستی ہیں یعنی جو اُٹھا کے پٹک دی گئی اُلٹے پلٹی کر دی گئی وہ بستیاں تو اس کا ذکر ہے تو یہ ٹوٹل تین دفعہ قرآن میں مُتِفِقَ دو دفعہ ہم نے دیکھ لیا یہاں پہ سنگلر وہ ہے اس میں وَالْمُتِفِقَ تا اور اُلٹائی اُلٹ جانے والی بستی کو اَحَوَا اس نے نیچے دے مارا اگن ہاں وَالْمُتِفِقَ ہم نے جب یہ ہوا کر کے پڑھا تھا آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے نجم کی ہی پہلی آیت میں اس کی میننگ ہم نے پڑھتے ہیں وَالنَّجْمِ اِزَا ہوا قسم تارے کی اِزَا جب ہوا وہ گرا وہ خود گرا ٹھیک ہے لیکن اَحَوَا اسی طرح اسی باب کو دوبارہ سے لے لیں اسی باب میں ہوا اگر ہم ڈالیں ادھر وہ گرا اور اَحَوَا اس نے گرا دیا اس طرح میننگ ہوں گے نا تو اب اس چیز کو سوچ کے دیکھیں وَالْمُتِفِقَ اُلْتْ جانے والی بستی کو اَحَوَا اس نے گرا دیا اس نے نیچے دے مارا میک سنس کر رہا ہے ہوا یا جب اَحَوَا کر کے اسی طرح اسی فیل کی طرح آیا ہے یہ فیر مادی تو اس در افیکٹ ہوا یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ اس میننگ میں ہے اس طرح کر کے اس شکل میں یہ ایک ہی دفعہ ہے اس نے نیچے دے مارا فَغَشَّهَ فَغَشَّهَ تو ڈھام لیا انہیں کنہیں ان بستیوں کو ان سب کو ماں جس نے غشا ڈھام پا فَبِعَيِّ پَسْ کون سی آلائی نعمتوں پر ربی کا اپنے رب کی تتمارہ تم شک کرتے ہو میمرہ یار اوٹ وڈ مریعتن شک کو کہتے ہیں تو تتمارہ تم شک کرتے ہو مین بزد علف جب آتا ہے تو عام طور پر اس کے میننگ میمرہ یار اوٹ وڈ میں جب بیچ میں علف آ جائے تو اس کے میننگ جو قرآن میں تین دفعہ اور یوز ہوئے اس میں میننگ جھگڑا کرنے کے بحث کرنے کے مگر یہاں پر ڈاؤٹ کرنے کے میننگ ہی یوز ہوئے جو اس کے اورجینل میننگ ہے اس کو ایسی یاد کریں گے تو تمارہ تم شک کرتے ہو حاضر یہ نظیرن ایک ڈرانے والا ہے وارنر ہے مینن نظری ڈرانے والوں میں سے الاولا پہلے اگر نظر جو ہے یہ نظیر کی بھی جمع ہے جس طرح اس کی بھی جمع ہے وارنر کی بھی جمع ہوتی ہے وارننگ کی بھی جمع ہوتی ہے جس طرح ڈھراوے بھی اس کی میننگ ہوتے ہیں ہم نے جو سورہ اس کے بعد دیکھیں گے جو اس میں بار بار ہمیں نظر کے میننگ میں ڈراؤے ہی نظر آئے گا جیسے یہاں پہ وما تغنیل آیات تو نہیں گامائی آیات ون نظر اور ڈراؤے تو ڈراؤے تنبیہات وارننگز کے میننگ میں نظر پلورل یوز ہوتا ہے عام طور پہ مگر یہاں پہ یہ نظیر کے اس کی میننگ میں وارنر کے میننگ آ رہے ہیں من النظر ڈرانے والوں میں سے الاولا پہلے عظیفہ عظیفت نظیق آگئی فیل مادی ہے یہ تام موننس کی ہے کیونکہ آگے جو چیز غریب آگئی اس کے آخر میں گولتا ہے گولتا عربی میں جس چیز کے لئے ہو وہ موننس کنسیڈر کی جاتی ہے تو عظیفہ روٹ ورڈ حمزہ ذا فیفہ ہے یہ قرآن میں تین دفعہ یہ روٹ ورڈ آیا ہے حمزہ ذا فا دو دفعہ آپ کو یہی پہ دیکھ رہا ہے ایک دفعہ فیل مادی کر کے ایک دفعہ فائل کا سیغہ ہے عظیفہ نزدیک آنے والی ٹرانسلیشن والی کر کے کریں گے کیونکہ عظیفہ فائل کا وزن ہے تو وہ علاقہ کر کے ٹرانسلیشن کی جاتی ہے ایک دفعہ قرآن میں یہ اور نظر آتا ہے سورہ غافر میں وَأَنظِرْهُمْ غَوَدَار کردیں ان کو يَوْمَ الْعَظِفَةُ اس دن سے الْعَظِفَةُ جو قریب آلگا ہے تو عظیفہ قیامت کا ہی ایک نام ہے یہ تین دفعہ یہ گوٹ وڈیوز ہو گیا اس نے لئیسا نہیں لہا اس کے لئے کس کے لئے اس عظیفہ کے لئے اس قیامہ کے لئے من دون اللہ سوائے اللہ کے کاشفہ کوئی ہٹانے والا کاشفہ جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہوا تو ہم موزکر میں اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں تو یہ ہاں کی ضمیر جو ہے یہ اس کی طرف جا رہی ہے کہ اس قیامت کو اللہ کے سوائے کوئی نہیں ہٹانے والا تو یہ بات یاد رکھئے کہ یہ والی آیت جو ہے یہ قیامت کے سنس میں استعمال ہوتی ہے عام طور پر ہم اس کو دنیا کی مصیبتوں کے لئے اوز کر لیتے ہیں کہ یہ پڑھ لے دنیا کی مصیبت دور ہو جائے گی جبکہ یہ قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت کے لئے آیا ہے تو اس کو عام طور پر وظیفوں کے لئے پڑھنا کوئی میک سنس نہیں کرتا کیونکہ اس کا کانٹیکس ہی ڈیفرنٹ تھا جب یہ آئی تھی آئیت لئی سالہ نہیں اس کے لئے من دونی لہ سوائے اللہ کے کاشفہ کوئی ہٹانے والا افا من آ کیا فا بھلا افا من کیا بھلا من کی ٹرانسلشن لکسک کرنے کی ضرورت نہیں ہے حاضہ اس الحدیثی بات سے تعجبون تم تعجب کرتا تم حیران ہوتا انجی امبارو و تدھکون تم ہستے و دا تبکون نہیں تم روتے و انتم اور تم سامدون غافل ہو سین میم دال روٹ ور قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے یہی پہ بس اس میں غافل ہونے کے میننگ ہوتا ہے ایسی بس ایزی لینے کے کسی کے میننگ فزجدو للہ پسجدہ کرو اللہ کے لئے و عبدو اور عبادت کرو یہاں پہ ہمارا یہ کمکلیٹ ہوا اس میں جو بھی کمی کو تاہی غلطی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی اللہ تعالیٰ اس میں معاف کرے اس کے بہترین حصے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی تیاری کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں معافی کر دے اور ہمیں اپنا بنا لے وفا کرنے والا بنائے بنا تقبل ملنا انکا دسمیو لالیم تب علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحانک اللہم بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفیرک و توب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ